آسٹریلیا میں چنہ کی بجائی پوری ہو چکی ہے اور چالو سیزن کے دوران وہاں دو ہزار سولہ سے سترہ کے بعد اس کا سروادھک اتپادن ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے۔ دو ہزار سولہ سے سترہ کے سیزن کے دوران آسٹریلیا میں دس لاکھ ہیکٹیر کشیطر میں چنہ کی بجائی ہوئی تھی اور اس کا اتپادن بڑھ کر بیس لاکھ ٹن کے نئے ریکارڈ ستر پر پہنچ گیا تھا۔ ابارس نے دو ہزار چوبی سے پچیس سیان میں چنہ کا بجائی کشیطر سات دشملہ تین شونے لاکھ ہیکٹیر راکھتے ہوئے اس کا کل اتپادن گیارہ دشملہ پانچ شونے لاکھ ٹن ہونے کا انمان لگایا ہے۔ لیکن ادیوگویاپار سمیقشکوں کا ماننا ہے کہ واسطوک اتپادن پندرہ لاکھ ٹن تک پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کا بجائی کشیطر آٹھ لاکھ ہیکٹیر پر پہنچا ہے۔ اللیکھنی ہے کہ ورش دو ہزار سولہ سے سترہ کے بعد ویبھن کارنوں سے آسٹریلیا میں چنہ کا بجائی کشیطر ایوام اتپادن گھٹا رہا۔ اس میں پرتکول موسم، کمزور بازار بھاو تتھا بھارت میں اونچا آیات شلک آدھی کارن شامل تھے۔ اب بھارت کے آیات شلک کو اکٹوبر دو ہزار چوبیس تک ستھگت کر دیا ہے۔ آسٹریلیا میں اس بار موسم ایوام بارش کی ستھتی کافی حد تک انکول بنی ہوئی ہے اور کسانوں کو بہتر آمدنی کا بھروسہ ہے۔ لیکن کچھ کشیطروں میں چنہ کی فصل کو کیڑوں روگوں سے خطرہ ہونے کی آشنکہ بھی ہے۔ حالانکہ کوینس لینڈ پرانت کے دکشنی ایوام مدھیورتی بھاگ تتھا نیو ساؤتھ ویلز راجے کے اتری حصے میں نمی کا پریابت انش موجود ہے جس سے چنہ کے بہتر اتپادن کی امید کی جا رہی ہے۔ مگر کیڑوں روگوں کے سمبھاویت پرکوپ سے فصل کو سرکشت رکھنا کسانوں کے لیے گمبیر چنوٹی ہوگی۔ بہتر اتپادن ہونے سے آسٹریلیا کو چنہ کا نریات بڑھانے میں اچھی سفلتہ مل سکتی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی